میں نے چشتی رحمت اللہ کی درگاہ اجمیشیف انڈیا میں دعا خیر کی گئی انجوبن سیزادان خدام خاجہ کی طرف سے کہ دنیا میں امن و امان قائم رہے اور فلسطین میں اور ہماری طرف سے یہ بھی کہا گیا انٹرویو میں ہماری طرف سے درگاہ شریف میں کہ جو فلسطین میں گزشتہ پچھتر سال سے ظلم ہو رہا ہے اس پر تو کبھی ٹی وی پہ ڈیبیٹ ہوتی نہیں ہے آج ہی کیوں ڈیبیٹ ہو رہی ہے کئی یو این کے ریزولوشن سے اور ہمارے بھارت کا بھی ایک اسسٹنٹ اس پر رکھ رہا ہے بھارت کے جو راست پتہ گاندھی جی نے ایک بات کہی تھی جیسے انگلینڈ انگریزوں کے لیے فرانس فرانسیسی کے لیے اسی طرح سے فلسطین فلسطینیوں کے لیے اندرہ گاندھی جوانلن نیروم کا بھی یہ اسٹینڈ رہا ہے اور اٹل ویاری واجپائی جی کا بھی یہ اسٹینڈ رہا ہے کہ فلسطین جو ہے وہ عربوں کا ہے تو ہماری بھی وہی فلسفی ہے دنیا کی بھی یہی فلسفی ہے کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے ان کو آمن و شانتی کے ساتھ رہنے دیا جائے ظلم و تشدد ان پہ قتم ہو اور ہم دنیا کے مسلمانوں کا فلسطین سے رشتہ ہے مزیت الاقصہ کا مزیت الاقصہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے اور ان سے ہمارا رشتہ لا الہ الا اللہ کا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسانیت کا بھی ہے اور انسانیت یہ درس دیتی ہے کہ مسلموں کا ساتھ دو وہ اپنی جنگ ازادی کی لڑائی لڑائیں اپنی زمین کو بچانے کی لڑائی لڑائیں یہ زمین فلسطین کی تھی انہی کی ہے ان کو ازادی ملنا چاہیے فی امان اللہ اللہ حافظ